دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریز خان اتر پردیس میں کس طرح کی قانون بیبستہ چل رہی ہے یا یوں کہا جائے کہ کس طرح کا یہاں پر راج چل رہا ہے یہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں اب میں ایک تصویر جو اتر پردیس کے مزفر نگر سے سامنے ہے یہ وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر ہتیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور لائیب شوٹ آؤٹ آپ کو یہاں دیکھنے کو مل سکتا ہے پر مجھے لگتا ہے یہ تصویر آپ کے سامنے رکھوں سے پہلے یہاں کے جو ایس پی ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا زیادہ بہتر ہوگا حالا کہ یہ بھی ساپ کر دے یہ بیان ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے کا ہے یعنی کہ گھٹنا کے سمیں کا ہے پہلے دیکھ لیجئے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس گھٹنا کے بارے میں دھاکڑ کبر آپ کو پہلے اور کب جانکاری دے چکا ہے کام کر رہتے پیتا جی انہوں نے بتایا ہے کہ ساتھ میں کوئی لڑکا بھی تھا اس نے یہ گولی فائر کی تھی تو اس کی تحریر کے آدھار پہ ہم آگے کاروائی کریں یہ ان کے کوئی جو لڑکا ملت ہے اسی کا کوئی رشتہ دار دوست وغیرہ تھا اسی کی اب تحریر میں انہوں نے اس کو نام دیکھ کیا ہے اسی کی جانکاری کریں ابھی ابھی اس کی جانکاری کریں آگے جو بھی ہوگی اس کو کاروائی کریں سن لیا آپ نے اس پی مہودے کا بیان یہ مزفر نگر کے اس پی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں کے نئی منڈی تھانا چھتر کے بلاسپور گاؤں میں ایک واردہ تھوئی ٹیوب بیل پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ داروں بھی رہے تھے اسی دوران گولی چل گئی پرنس نام کا اکلڑکا جس کی عمر 16 سال بتائی جا رہی ہے اس کی موت ہو گئی پرنس یہی شہر کے ایک سکول کے اندر ایک کالیج کے اندر گیاروی ککشا کا چھاتر تھا اس کے پتا جہ دھیمان بھاجپا کے بھو تدیاکس یعنی بھاجپا کے نیتا بتائے جا رہے ہیں اس خبر کو پرسو یعنی جمرات کے دن گروار کے دن ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا جنگل راج بولیٹین والی خبر میں پرمکتا سے اس خبر کو دکھا ہے تھا اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پورا ایک گھٹنا کرم قید ہوا ہے اور گھٹنا کرم کو جو قید کرنے والا ہے وہ مرتق لڑکا پرنس ہے یعنی کہ جو پرنس اس پورے معاملے کو ویڈیو میں قید کر رہا تھا اسی کی ہتھیا ہو گئی ہے لیکن یہاں بھی میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ یہاں پر ایک گھٹنا کرم کی بائٹ ہمارے پاس ہے آپ کو سن لیجئے کس طریقے سے پورے گھٹنا کرم کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں ماری شیرام شینی ماری شیرام جی کیا معاملہ ہوا ہے معاملہ یہ ہے کہ لڑکا ایک پرنس تھا دھیمان وہ کھیت پیا تو اس کے دو رسدار بھی آئے وہ اچانک گولی چلیا ماری گئی ہے تو جانکاری ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن لوگوں دردناک موت ہو گئی ہے کتنے بجے گھٹنا ہے ساڑھے پانچ بجے کی گھٹنا ہے کون سے گاؤں کے جنگل کی بات ہے بلاسپور کی جنگل کی بات ہے کیا لڑکا کسی سے کچھ نہیں کچھ نہیں سولہ سال کا لڑکا تھا گیاروی کا چھاتر ہے وہ بلاس پولیس آئی ہے تدکال پولیس پہنچی ہے سن لیا آپ نے ایس پی مہودیک اور گرامین کی بائٹ کو سن کر آپ کو کافی چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اب وہ ویڈیو دیکھئے جس میں یہ پورا مڈر جو ہے قید ہوا ہے مڈر جو چیزیں چھا تیرے لگ گی چھو چاکا لڑا آقا دیکھو پاڑ کے لگ سے جلدی لے گا جلدی لے گا جلدی لے گا جلدی لے گا پہنی ہے لگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیپ نہیں لگائی ہم نے جان بوجھ کے کوئی بیپ نہیں لگائی آپ کو یہ سننا چاہیے غور کرنا چاہیے کے نشے میں دودھ سکس کس طریقے سے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور پھر بعد میں لڑکے کو گولی لگ جاتی ہے کیمرہ یعنی کہ موبائل گیر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پر کس طریقے کی گتیوینیاں سامنے دکھائی دیتی ہے اس پورے معاملے میں خبر آ رہی ہے پولیس نے ایک شخص کو موقع سے گرفتار کر لیا ہے لیکن جو مکہ آروپی ہے وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ پایا ہے مکہ آروپی اس مرتق لڑکے پرنس کا جو ہے وہ ماما بتایا جا رہا ہے وہ مظفرنگر کے منصورپور کا رہنے والا مین بازار کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے دن وہ ان کے گاؤں میں آتا رہتا تھا یہ گھٹنا اس سال جو ہے ایک ٹوپیل کا کمرہ آپ جانتے ہیں گاؤں کے اندر ٹوپیل ہوتی ہے اس کی چھت پر بیٹھ کر یہ لوگ بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے شراب پارٹی کر رہے تھے اور اسی دوران گولی چلا دی اور سیدھے اسی لڑکے کو گولی مار دی جو پورے گھٹنا کرم کو پوری دارو کی پارٹی کو اپنے کیمرے میں موبائل کے ذریعے قید کر رہا تھا تو ایک لائب شوٹ آؤٹ کا معاملہ تھا مجھے لگا کہ آپ کو روبرو کرائے جائے ویسے تو ہو سکتا ہے آج کا زمانہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے سے ویڈیو گزر بھی چکا ہو کیونکہ آج نیو چینل سے پہلے پترکار سے پہلے جو خود ایک ویور ہیں ایک لیڈر ہیں ایک درشک ہیں وہ اتنے ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ ان تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے اولستے مدلے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں جاز